پھل سنگرام میں آپ سبھی کا سواغت ہے تیسرے منٹ میں نیتین تومن نے ریٹ کر 3-1 کا سکور کیا اگلے ہی منٹ میں وکاس کے ریٹ کے بعد دونوں ٹیموں کا سکور 3-3 انکوں سے برابر رہا ساتوے منٹ میں رشانک دیوڑکا کے سوپر ریٹ کے بعد یوپی یودھا نے 8-5 کی بڑھت بنائی گیاروے منٹ میں مونو گویت کو ٹیکل کرنے کے بعد یوپی یودھا نے 10-10 انکوں سے سکور برابر کیا باروے منٹ میں پردیپ نروال کے سوپر ریٹ کے بعد پٹنا پائرٹس نے 13-10 سے بڑھت بنائی تیروے منٹ میں سریندر سنگھ نے سوپر ریٹ کر ایک بار پھر 14-14 انکوں سے سکور برابری پر لا دیا پندوے منٹ میں پٹنا پائرٹس نے یوپی یودھا کو آل آؤٹ کر 18-15 سے بڑھت بنائی لیکن پہلے ہاف کے ختم ہونے تک دونوں ٹیموں کا سکور 20-20 انکوں سے برابر ہی رہا دوسرے ہاف کے شروعاتی منٹوں میں بھی دونوں ٹیمیں ایک دوسرے پر بڑھت بنانے میں سفل نہیں ہو پائی 23 منٹ تک 26-26 انکوں سے تو 25 منٹ تک بھی 28-28 انکوں سے دونوں ٹیموں کا سکور برابر ہی رہا 29 منٹ میں یوپی یودھا کو آل آؤٹ کر پٹنا پائرٹس نے 33-39 سے بڑھت بنائی لیکن اس کے بعد نتین تومر نے لگتار ریٹ کر یوپی یودھا کی مقابلے میں واپسی کرائی 35 منٹ میں پٹنا پائرٹس کو آل آؤٹ کر یوپی یودھا نے 38-36 سے بڑھت حاصل کی 36 منٹ میں پردیپ نروال کو ٹیکل کرنے کے بعد یوپی یودھا 40-36 کی بڑھت کے ساتھ جیت کی طرف بڑھتی ہوئی نظر آ رہی تھی لیکن اگلے ہی منٹ میں پردیپ نروال نے شاندار ریٹ کر 40-40 انکوں سے سکور کی برابری کی 38 منٹ میں پٹنا پائرٹس نے یوپی یودھا کو آل آؤٹ کر مقابلے سے بھی آؤٹ کیا اس طرح پول ٹائم تک 45-42 کے فائلنس سکور کے ساتھ مقابلہ پٹنا پائرٹس کے نام رہا پٹنا پائرٹس کے لئے سب سے زیادہ پردیپ نروال نے پندرہ اور مونو گویت نے 8 انکھ حاصل کیے یوپی یودھا کے لئے نیتن توما نے 14 اور سریندر سنگھ نے 7 انکھ حاصل کیے آز دیکھئے پہلا پنگا جیپو پنگ پینک پینکھرس ورسے تبنگ دلی اور دوسرا پنگا پٹنا پائرٹس ورسے بنگال وارئرز موسیقی